موڈل سٹیل موڈل سٹیل موڈل آف سٹرنگ موڈل سٹیل موڈل آف سٹرنگ جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد میاں پروگرام خوابوں سے تبیر تک کے اس سفر میں بلیوین پاکستان اور میڈ ان پاکستان کونسپٹ کے ساتھ ایشین ٹریڈ ٹریوی سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ پاکستان کے سافٹ ایمیج کو انٹرناشنل پرموٹ کرتے ہیں سلسلے میں ہم اپنی آرگنیزیشن اور جو ان کے ہیڈز ہوتے ہیں جو سی اوز ہوتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت سارے خدمات بزنس کے حوالے سے اپنے اپنے شعبے میں دی ہوتی ہے ان سے ہم آپ کے انٹرناشن کراتے ہیں ان کے خدمات بتاتے ہیں اس سلسلے میں یقین مانی ہے میں سمجھتا ہوں اس سال کا سب سے امپورٹن انٹرویو ہونے جا رہا ہے آج میری بہت بڑی خوش قسمتی ہے ایک بہت ہی ملن سار دوست کے ساتھ موجود ہوں جو کہ اگر لاہور کی ہم بات کریں تو لاہور کی بزنس کمیلیٹی کا پارٹ ہے وہ ٹھیک ہے پہشان ہیں ان کی اور اگر ہم ان کی فیملی کی بات کریں تو لاہور کی جب بھی ہسٹری لکھی جاتی ہے یا لکھی جائے گی تو ان کی فیملی اور ان کا نام سہرے فرست ہوگا بہت سارے حوالے سے چاہے وہ بزنس کے حوالے سے ہو چاہے سیاسی اتبار سے ہو چاہے ان کی سوشل ایکٹویٹیز ہو اور لوگوں کے لیے سی ایس آر کی خدمات ہو اس میں سے ایک ہی نام اگر ہم دیکھیں تو بزنس کمیلیٹی سے ایک درخشندہ ستارہ اس فیملی کا ترقی کرتے ہوئے آج اس وقام تک پہنچا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامریس انڈسٹری جی ہاں میاں تارک مصبا صاحب کی ان کے تارک میں بہت ساری چیزیں ہیں ان کے پیچھے بہت سارے ہیوی ڈیزیگنیشن ہیں ہائی پروفائل ہیں اور اس سے پہلے وہ شیخ پورا چیمبر آف کامریس انڈسٹری کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں اور ان کے اگر بزنس کی بات کریں فارماسوٹیکل سے ان کا تعلق رہا ہے کیمیکلز کے وہ بے تاج واشا بھی رہے ہیں ہے بھی ہے اور ان کی انڈسٹری پاکستان کی بہت بڑی انڈسٹری میں سے ایک انڈسٹری ہے ہم آج خوابوں سے تبیر تک اس سفر میں جانیں گے پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامریس انڈسٹری میاں تارک مصبا صاحب کی وہ بچپن کی یادیں اور اس کے بعد وہ لاہور کا سفر جو ایٹیسن کالیج سے شروع ہوا تھا وہ آج تک گزرتا گزرتا لاہور چیمبر کے دروازوں تک کس طرح پہنچ گیا اور اس چیمبر کی آنرشپ اور یعنی پریزیڈنٹشپ لینے کے بعد ان کی آنے کے بعد لاہور چیمبر میں کیا انویشنز ہوئی ہیں کیا ڈوائلمنٹس ہوئی ہیں اس سال میں وہ سب جانیں گے ہم اس سفر میں کوشش کروں گا میں ان کی یادوں کو قرید میں کی جی اسلام علیکم یعنی صاحب جی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے جی اللہ کا شکر ملکم تا میں شو خواب سے تبیر تک شکر نیز شکر نیز میہ صاحب آج میرے لئے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایک لاہوری منڈا جو لاہور کی گلیوں میں سے کھیلتے ہوئے لاہرانس و اور ایچی سن سے ہوتا ہوا اور ماشاءاللہ آپ نے اپنے ہر شعبی میں بہت ترقی کی ہے اور سب سے بڑی بات ہے میں لوگوں کا بتاؤں کہ آپ بہت اچھے ملن سار اور میرے دوستوں میں سے ایک ہیں تو میرے سب یہ تھوڑا سا ہم جو کہ میرا فارمڈ یہی ہے خوابوں سے تبیر تک تو بچپن کے تھوڑا سا بتائیے گا اپنا یعنی کہ آپ سوچا کرتے تھے کہ بھی آپ کی اس اتنا یعنی کہ ہائی پروفائل جواب کے اوپر بھی آپ آئیں گے اور کچھ سرف کریں گے آپ اس طرح سے تھوڑا سا بتائیے گا بچپن کی یادیں بچپن جب میں چھوٹا تھا چھ ساتھ ساکسیئر جب ایج سن جوائن گیا تب ہی تھوڑی سمجھ آنے لگتی چیزوں کی تو ہمارا گرانٹ ٹرنک روڈ پہ گھر تھا انجینر انیورسٹی کے ساتھ پیچھے ہماری فیکٹری تھی میرے دادا کے شازو لیبورٹریز تب سے میری فیملی پولیٹکس میں ہے تو وہ ایک ڈیرہ ٹائپ سا تھا رات کو دو تین سو بندہ وہاں بیٹھا ہوتا تھا تب میرے تایا الیکشنز بڑھتے تھے کاؤنسلرز کے نیشنل اسیمبلی کے تو وہاں کی گلیوں میں بہوانپورے ڈی ٹی روڈ انجین انیورسٹی سارا ایریہ جا کل انہی پھیرتا رہوں بچمن سے الیکشنز رہ رہوں اپنے تایا کے ماموں کے کازنز کے تو شوق تو ایک وادہ پیدا ہو جاتا ہے پھر انٹرسٹ فیملی میں کسی نہ کسی کو تو ہو جاتا ہے انٹرسٹ پھر تو بس وہیں سے شروع ہوا بڑھوں کے ساتھ اپنے لگتے لگتے اور یہاں تک پہنچیں سر آپ کی فیملی کے اگر بات کریں تو لاہور کے بہت بڑھا آپ کا سیاسی سفر بھی دیکھ لیں اور ویسے بھی آپ کے فیملی کا ایک نام ہے آرائیم فیملی سے آپ کا تلق ہے اور واقعی جس طرح آپ نے کہا کہ بھی وہ ڈیرہ سسٹم اور وہاں پر اپنا بیڑھنا دیکھنا اور پھر یہاں تک پہنچنا آپ نے یعنی کہ اپنا جو شعبہ تھا جس میں جو آپ کا بزنس ہے فارماسوٹیکلز اس میں بھی بہت جب بھی کام کیا بہت اچھا کرنے کی کوشش کی ہے ٹھیک ہے لیکن میہ صاحب تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ بھی جب آپ کو ایسے پریزیڈنٹ آپ یہاں پر آئے تو آپ کے آنے کے بعد اب تک اس سال میں لاہور چیمبر میں کیا انویشنز ہوئی ہیں نہیں اور کیا چینجنگ ہوئی ہیں ایک تو آپ کو پتہ ہے کاؤورڈ نے پوری دنیا بدل دیا ہے جو کام لوگ کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے اور کئی ایسے کام نہیں جانی رہے ہیں جن کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اس طرح کام بھی شروع ہوں گا تو ایکچلی للاست یہ بھی ہمارے پریزنن ساتھے اس سال بھی اتنا کچھ تو ہم کرسکے جو کرنا چاہتے تھے لیکن تھوڑا سا میں آپ کو لہور چیمبر کے بارے میں بتایا اس پہلے پر منگا ہے یہ کام پاکستان اس بھی بھی قوام ٹھیک ہے اس بھی ناردن انڈین چیمبر کیمومنی و چیمبر کیلون Single پہلے سے آرین چیمبر کیا منگا ہے ہی بھی کوئی مسلمان پر رہے ہیں سارے بریٹش ہیں سردار ہیں یا انڈینز ہیں ہندوی ہیں آہ نائنٹنج فوری سیون میں نائنٹنج فوری ایٹھ میں پانجاب چیمبر اف کامس پورے پانجاب کا ایک چیمبر ہوتا ہے نائنٹین سکسٹی ون میں اس کا نام لہور چیمبر اف کامس یعنی اتنا اس کا دو سال بعد اس کو سو سال ہو جائے گی اچھا ماشاءاللہ مرے آئے پانجاب اور پاکستان ہے اور ممبر شپ تھرڈی تو تھاؤزن ممبر ماشاءاللہ تو 32,000 ممبر اگر ہمارا لاہور میں ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ لاہور کے اراؤنگ جتنی بھی انڈسٹری ہے آپ سروسپر روڈ سے کسور کسور سے شیخ اپرہ تک روڈ تک دیکھ لیں وہ سب ہمارے ممبرز ہیں اور لاہور چیمبر کی جو ممبرز ہیں تو تقریباً 60 لاکھ بندے کو امپوائیمنٹ دیتے ہیں لاہور ڈیسٹک کی بات کر رہوں صرف تقریباً پورا لاہور ہی اس کے اندرہ ہے یہ بڑا بھائی ہے جس کا بھی بیزنس کے منیوٹی سے تعلق ہے اور لاہور چیمبر بینگ دی پریمیر موس چیمبر اسلامباد میں بھی پنجاب میں بھی گورنمنٹ دپارٹمنٹس میں لاہور چیمبر کو بہت انچی سطا پر رکھا جاتا ہے لاہور چیمبر کی بڑی ایک نائز کیا جاتا ہے ایک نائز کیا جاتا ہے اور ایڈوائز لی جاتی ہے اور اس کو فولو بھی کیا جاتا ہے میں نے لاہور چیمبر میں آنا شروع کیا ہوا ہے جب سے میں 14-15 سال کا تھا میں نے حس Secchestervi کے پر میں طرح و مبیدن رہا تھا میں ہون رہا تھا میں جہاں جس کے پور beforehand couple that 순간 جے دورation 채널 سے شروع کیا میں نے campusات میں سبھارے ہو کہ میں یہ شروع والڈ سال کا ہے گورنمنٹ کالج میں بنفاہل ہے اور ج consult woheen بھی ہوں تو میں ایڈ فرن Ps سار مثلا پر اکڈیز کی قشل جو سان کرئی نیجہ 5 veya 6 منٹ لوگا میں وہاں ہم مرد میں دسکلے ایک بابر علی کو ہوتی کرنے کیا بعد میرے لیزنگ کنپنی کے لیز پاک سوچتا تھا اس پار دو سال، پھر میں اپنے فارماسٹوٹی کل بزنس میں آ گیا اور اس کے ساتھ ہی میں پراوبرلی، I was i think was one of the youngest prezidents ever of any chamber I think I was 27 when I was the president Chehubara chamber شکرین شکرین بھیجا تو وہاں سے پھر یہ تیکنوکرین پولیٹکس کا شوق پڑ گیا اس کے بعد لاہور چیمبر میں مجھے آئے ہوئے تقیباً انیس سال ہو گئے ہیں میرے ڈائیڈ پریزیڈنٹ نائنٹین نیوز بیک تب سے میں لاہور چیمبر آنا شروع کیا ہماری ڈیفرن کمیٹیز ہیں ڈو ہنڈرڈ ڈیفرن سیکٹرز پر ٹیکس کے اوپر، ٹیلز کے اوپر، فارماسٹوڈیو ڈیفرن کمیٹیز ہیں کافی کمیٹیوں میں سرز کیا پھر کمیٹیز کا چیمین بھی رہا کرتے 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 آٹھ سال پہلے سی نیوز پریزیڈنٹ بنا اور پھر اب میری آٹھوان سال ہے بورڈ میں not continuously اٹھارہ سال میں اب جا کے پریزیڈنٹ بنا اور بینگ بان او در یونگیس پریزیڈنٹ اور ابھی تو کئی جگہ میٹنگ پہ اور گورنمنٹ کے داروں میں جاتا اور نہیں جانتے تو سمجھ رہوتے پتا نہیں کتنا ایج کب بندہ آئے گا تو دیوری ہاپی تو سی یونگ پیپل کمیٹن اور ایک ترانسفرمیشن ترانسفرمیشن تو ہوتی آپ کو بتا ہے ہمارے سینئر بڑے عرصے سے چیمبر کو چلا رہے ہیں اور اب چیمبر کی بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں ساری گورنمنٹ سے ایک روپی آبی نہیں اس کا لیا ہمارے سارے جو فرمہ پریزیڈنٹ چلتے رہے ہیں نائنٹین فورٹی سے ایک کمرے سے دو کمرے سے کرتے 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 اب یہ ہماری یہاں چار پاند بیلڈنگ اور ہمارے سارے جائے گورنگ کے باہار اس کو دنگی نالے سارے کی مرفان اور اس وائلہ سارے چیمبر بہتا ہے اس کی جو سارے چیمبر پانقے ہیں میری انیس سال کی چیمبر سے تھوڑا کوئی چیمبر مارک بھی ساری اگر آپ شیخ حفظ چیمبر سے خدمات لگا نگل، تو تیس سال کی ہیں تیس سال کی ہیں تو میرے سے ہے یعنی کہ یہ ٹریک پولٹکس سے ہی کیوں آپ نے یعنی چوز کی اپنے لیے والی صاحب میرے پریزیڈن تھے سینو وائس پریزیڈن سے والی صاحب کی ساتھ اتا تھا وائس پریزیڈن تھے تو دیکھ دیکھتے شوق پڑھی آتا ہے اس سے آپ انسپائر ہو رہے تھے کہ یہ شوق پڑھی آئے اور یہ 24 آر جوب ہے کوئی ہاں سیلری پیسے جو ہم ٹریولنگ بھی کرتے ہیں اپنے خرچے سے کرتے ہیں کوئی چیمبر کے خرچے نہیں ہے چیمبر کا نہیں ہے جو ہمارے جو بورڈ ممبر ہیں وہ بھی اگر ٹریول کرتے ہیں پیشنن کے ساتھ انٹرنیشنلی اور لوکلی اسلامباد ایسلامباد ایسلامباد پیس پر ایسلامباد کیونکہ دیکھا گیا یہ عام کے بھی اگر چیمبر کے کوئی پریزیرین یا کوئی آپ کے پاس ڈیزیگنیشن ہے تو یہ گورمنٹ کا کوئی یسے ہمی گورمنٹ کا کوئی ادارہ ہوگا وہاں پر جا کے آپ مارات لیں گئی یا کچھ اس طرح کیا لیکن ایسا کچھ نہیں ہے ٹوٹل پرائیوٹ یہ تو ہم اپنے دفتر اپنے کاروبار پر چھوڑ کے ہاں بیٹھنے اور وہ مجھے تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہے کہ میرے تین بھائی ہیں ہم چاروں امریکہ سے پڑے ہیں وہ ایک تو بھی باہر تھا وہ بھی واپس آگیا تو ہم تین بھائی ہیں وہ کام سمبھال لی رہتے ہیں تو مجھے مجھے ٹائم ملا ہوگا یہاں بیٹھنے کا اثر بڑا مشکل ہوتا ہے کام پہ بھی یعنی کیونکہ یہاں پہ آپ کو بتا ہے گریباً ابھی کووڈ کے دوران بھی 700 سے 800 بندہ دیلی آتا ہے اور کووڈ نہ ہوتا تو یہاں 2000 سے 2500 بندہ دیلی آتا ہے ہر قسم کے مسائل واسا سے لے کے لیسکو سے لے کے ٹیکس کے لے کے ف بی آر کے لے کے ٹوٹل کیونکہ سارے سیکٹر ہمارے پاس ہیں اور ایک سنگل سیکٹر کو تو ہم ریپریزیڈنٹ نہیں کرتے ہیں میرے سب نو ڈاؤٹ جو لاہور چیمبر ہے نا یہ پاکستان کے چیمبر میں سے بڑے بائی کا ایک درجہ رکھتا ہے اور ہر جگہ پر اس کی بڑی ریسپیکٹ ہے جو یہاں کے لوگ ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے مومن آپ سے جو پہلے پریزیڈنٹ سے ہم نے ان کا بھی جب انٹرویو کیا تو انہوں نے ہم اسی بیلڈنگ کا ویسٹ کرایا تھا نیچے جو آپ کے دیکھس بن رہے تھے ڈیفرنٹ ون وینڈو اپریشن اس سے میں بڑا انسپائر ہوا تھا بلکہ میں اور بھی چیمبر میں گیا ہوں تمام پریزیڈنٹ کے انٹرویوز وغیرہ کیا لیکن کسی پاکستان کے چیمبر میں اسی فسیلٹی نہیں ہے مہارے پاس بھی آتے ہیں باہر سے یہ پوری دنیا میں کسی چیمبر کے پاس نہیں ہے جہاں گورنمنٹ آفزیڈز بیٹھے ہیں اب یہ جو ہمارا ون ونڈو اپریشن ہے یہ کچھ ایک پریزیڈن ہے دو پریزیڈنٹ کے نہیں ہے پیشلے سولہ سال سے لگے میں پریزیڈنٹ وہ ایک پریزیڈن آتے ہیں دو تین کچھ کھل جاتے ہیں آفزیس پر اگلا اس کو کنٹینیشن میں لے کے چلتے ہیں ایک تو سلسل ہے پورا بلکل تو اب آپ ہمارے پاس دیکھیں آپ اس سال میں نے ابھی کچھ درسہ پہلے الڈی کے دیسک بھی کھلوا دیا نیچے اور یہ جو ہمارے گورنمنٹ کے دیسک ہیں ہاں پر گورنمنٹ کا بندہ بیٹھتے ہیں دیسک اور جو ہمارے میمبرز آتے ہیں ان کو چاہے پانی ایسی کپیوٹرز ہوگے رحم دیتے ہیں لیکن دیسک گورنمنٹ ساوان سٹنگ ہے ان کے چھوٹے موٹے جو مسئلے ہوتے ہیں وہ حل کروا دیتا ہے اگر ان کی اپوائنمنٹ کروا دیتا ہے ڈریکٹ مندے سے تو ان کا ٹائم زیادہ نہیں ہوتا یہ بہت بڑی بات ہے اس سال ہم نے ابھی ال ڈیہ کا ڈیسکول ہے ہم نے پنجاب بینک کا ڈیسکول ہے کامیاب نوجوان کے لیے کیونکہ جن کے بینکوں میں جاتے ہیں بینک بات نہیں سنتا فارمز فل کرنے کی سمجھ نہیں آتی تو یہاں پہ ہمارے پاس وہ سہولت مجود ہے اس کے علاوہ ہم نے اس دفعہ واسا کا ڈیسکول ہے واسا کے پانی کے بڑے مسائل ہوتے ہیں مارکٹوں میں اس کا ڈیسکول ہے پی آئی کا پہلا کاؤنٹر یہاں پہ کھلا ہے جو ہمارے ممبرز ان کی فیملیز اگر یہاں سے ٹکٹ بائے کریں تو انٹرنیشنلی اور ڈیمیسٹکلی ان کو 14% ڈیسکول ہے اس کو یوز کرنے کے لیے اس کے علاوہ بس انوارمنٹ کا ڈیسک بھی میں کھولنے لگوں کیا آپ کو بتا ہے انوارمنٹ میں بڑی سختی ہوئی ہے تو انڈسٹری میں انوارمنٹ کی بڑے مسائل آئے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس اس سے پہلے لیسکو کا ڈیسک بھی ہے پی آرے کا بھی ہے وی بوک ہم یہاں سے ایشو کرتے ہیں جو کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ہمارے ممبرز جاتے ہیں امپورٹ کے لیے ضروری ہے وی بوک تو دو دو گھنٹے لگتے ہیں ہم پندرہ منٹ میں ان کو وی بوک یہاں سے ایشو کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ہمارے پاسپورٹ اور نادرہ آفیس بھی ہے ایشو کرتے ہیں ہمارے پاسپورٹ اور فیملی کی اسٹری کا جو نکلتا ہے یہ انڈر دی وان روف ہیں سب فیسلیٹیز انڈر دی وان روف ہیں اور انشاءاللہ کل میرے پاس آئے ہوئے تھے امبورٹز بن پاکستان سکھیرا صاحب ان کا ڈیسک بھی کھل رہا ہے کیونکہ ہمارے ٹیکس کے معاملات سارے دیکھتے ہیں انشاءاللہ ان کا ڈیسک بھی انقریب کھل جائے گا تو یہ بہت بڑی فسیلیٹیز ہیں جس سے اگر یہاں پہ ان کا کام نہ بھی ہو تو ان کے لئے ایز جاتی ہے تھوڑی سائی بندے تک ان کو پنچا دیا جاتا ہے کہ وہ ادھر ان کا کام جلدی ہو جائے ایف بی آر کا ڈیسک بھی ہے ہمارے پاس ایف بی آر کا ڈیسک بھی ہے اور جب ہمارے پچھلے انٹیرین منسٹر سے بگیڈیا سب وہ جب اپننگ کرنے آئے نیچے اس کی پاسپورٹ آفیس کی تو وہ بتا رہے تھے کہ ابھی ہمارے چونتے اس ڈیسٹرکس میں پاسپورٹ آفیس نہیں ہے اور آپ لوگوں نے یہاں کھلوالیا ہے مجھے تو ہمارے دوست ہیں اور پائی ہیں جو ہمارے کام کرتے ہیں گورمنٹ سیکٹر کے سیکٹریز کمیشنرز ڈی سی وہ تو اپنی فیملی کے بھی بنوانے ہو تو ادھر نہیں بہتے ہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے اپنیا صاحب یہ بہت اچھی انویشن ہے اس کے اوپر مزید جانے گے کیونکہ احصل میں لوگوں کو رول نہیں پہتا ہے چیمبر کا رول کیا ہوتا ہے کیونکہ اس کو علیہ میں تھوڑا سا آپ سے مزید جانا چاہوں گا اس وقت ہم ایک سمارٹ سا بریک لیتے ہیں یہ ناظرین ہمارے ساتھ مجود ہے پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری ملتے ہم آفٹر دی شارٹ بریک ان کے لیے رضا باکر صاحب کا ہم ویری تینکفل اگر آپ نے کل پڑا آج اخباروں میں بھی آگیا ہم نے ان کو بولا تھا چھوٹے تاجر کے لیے ایک سکیم نکالیں وہ میرے ایچ سن کے سینئر بھی ہیں ان کے والد صاحب میرے والد صاحب کے بہت کلوز فرنڈ تھے میرے بھی بہت چھے دوست ہیں تو ویری تینکفل رضا باکر انہوں نے کل وہ لانچ کر دی سکیم انشاءاللہ میں نے ان کو دوبارہ انوائٹ کیا ویچیمبر آئیں گے تین چار دن میں ویلکم بیک ناظرین میں ہم شاید میاں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرم خوابوں سے تبیت تک اس سفر میں آج سپیشل ہمارے گیسٹ ہے میاں تارک مصوا صاحب پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس انڈروسٹری سر یہ میرے لیے بھی بڑی خوش قسمت کی بات ہے کہ آج آپ ایکسکلوسیو انٹرویو میں آپ کا کہہ رہا ہوں پہلی دفعہ اسٹری نوہر میں اچھا میاں سب یہ بتائیے کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ آپ کے اس دور میں جب آپ پریزیڈنٹ اے لاہور چیزیں آپ بتا رہے ہیں یہ ہو رہی ہے لوگوں کو عام کونسپٹ میں بتائیے کہ چیمبر ان کو کس طرح سے فسیلٹیٹ کر سکتا ہے کیونکہ ہمارے جو عام ٹریڈر ہے جو تاجر ہے جو دکاندار تاجر ہے ٹھیک ہے اس کو چیمبر کا رول نہیں پتا چاہے اس کو کوئی پرابلم یوں ٹیکس کا مسئلہ ہو چاہے اس کو ایکسپورٹ کا کچھ جاننا ہو اس نے امپورٹ کے مطلب کچھ جاننا ہو اس کو چیمبر کا رول کا نہیں پتا چیمبر ہے جو آپ کو بیزنیسی اور گورنیٹیٹر ہے بزنیسی کمیونٹی ہے کیا اوکی جو بھی تیکس فائلر ہے یا فائلر ہے انکرم ٹیکس پیر ہے وہ ہمارا ممبر ہے ممبر ہے اس کو چیمبر کے بارے میں پتا ہے اب میں نے آپ کو بتایا نا پانی کے مسائل سے لے کے لیسکو کے مسائل سے لے کے ایف بی آر تیکس سی بی آر سارے مسائل ہم کوشش کرتے ہیں صحیح کرے کی اس دوہ ہم نے 790 پروڈکس کی لسٹ تھی ہماری جو راو مٹریلز پاکستان میں منمفیکچر نہیں ہوتے ڈیفرن انڈسٹریز کے ان کے اوپر پندرہ سے تیس پرسنڈ ریگلریٹی دیوٹی لگی ہوئی تھی دو پرسنڈ ڈیشنل انکم ٹیکس تھا وہ پچھلے تین سالہ ہمیں ہر پریزیر نے کرتے کرتے ہیں اس دوہ میں نے بھی تقریباً اس لسٹ کو تقریباً وہ سب پہ ختم کر دی گی ہے کیونکہ جو پاکستان میں راو مٹریلز نہیں بنتا اس کی امپورٹ پر اگر ڈیوٹی لگے گی تو وہ راو مٹریلز ہم یہاں مگوا کے میں نے فیکچر کر پھر ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہماری کاؤسٹر پروڈکشن بڑھ گئی ہے یہ بہت بڑا کام تھا جو کروایا گیا ہے اس میں تقریباً سب کو ہی فائدہ پہنچتا ہے جو آپ نے چھوٹے ٹریڈر کی بات کی نا چھوٹا ٹریڈر ایکچیلی ون شیٹر شاپ پر لے کی بات کروں جو خود کام کرتا ہے یا اس کا بیٹا ساتھ کام کر رہا ہے تو وہ نیچولی چیمبر کی میمبر ایس اچھ نہیں ہوتے نہیں ہوتے بریکاؤز انہوں نے لوکل پرچیس کرنی ہے ہول سیل سے اور اپنی شاپ پر بیٹھنی ہے کیونکہ انہوں نے نہ مینفیکچرنگ ہے نہ ایمپورٹ ایکسپورٹ ہے ان کے لیے رضا باکر صاحب کا ہم ویری تینکفل اگر آپ نے کل پڑا آج اخباروں میں بھی آگئے ہیں میں نے ان کو بولا تھا چھوٹے تاجر کے لیے سکیم نکالیں وہ میرے ایس این کے سینئر بھی ہیں ان کے والد صاحب میرے والد صاحب کے بہت کلوز فرنڈ تھے میرے بھی بہت شدوست ہیں تو بری تینکفل رضا باکر انہوں نے کل وہ لانچ کر دی سکیم میں انشاءاللہ میں نے ان کو دوبارہ انوائٹ کیا وہ چیمبر آئیں گے تین چار دن میں وہ سکیم یہ ہے جی کہ جو چھوٹے تاجر کے لیے آپ کے اس تفاصل سے آپ کے چینل سے ان کو انفرمیشن پہنچ جائے گی یہ وہ تاجر ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں جو مارکٹ سے پیسہ اٹھا کے کام کرتا ہے جس کے پاس بینک کے پاس نہیں جا سکتا اس کا کاغذین پورے کر سکتا ہے اور مارکٹ میں پیسہ ملتا ہے بیس سے تیس پرسنٹ پر یہ اس سے کام لے کے مارکٹ سے ادھار لے کے کام کرتا ہے وہ تو بہت زیادہ اس کے اوپر بھی ہے بلکل اور اس میں سے نائے سیونٹی پرسنٹ دکانتار وہ ہیں جو پھر اپنی دکان بھی کھو گواب اٹھتے ہیں پیسے نہیں ہوتا سکتے اور بلکل تو یہ سکیم جو انہوں نے نکالی ہے کمرشل بینکس کو انہوں نے کل نوٹیفکیشن کر دیا سٹیٹ بینک نے اس میں دس لاکھ سر پیسے لے کے ایک کروڑ تک کل ہونے اور اس میں آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے گر بھی رکھوانے کی اچھا کچھ کرنے کی نو گرنٹر آپ کا اگزیسٹنگ بزنس ہونا چاہیے اوکی گرنٹر یا سلاحور چیمبر بلیو گرنٹر جو لہور کے ممبر ہے اسلامباد چیمبر کا اسلامباد چیمبر گرنٹر بن جائے گا اور اس میں سٹیٹ بینک نے بہت بڑی سسیلیٹی یہ دی ہے کہ اس لانگ ٹرم نون اور یہ نو پرسنٹ پر ملے گا ٹھیک ہے نائن پرسنٹ پر ملے گا ان کو سکیئر گرنٹی کہہ رہا ہے سکسٹی پرسنٹ کمرشل بینک کے لیے اگر کمرشل بینک کے کسی نے دس لاکھ روپے لیے ہے تو اس کا چھے لاکھ روپے سکیئر ہے سٹیٹ بینک اگر وہ واپس نہیں ملتا تو چھے لاکھ اس کو سٹیٹ بینک دے 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 تو کمرشل بینک کی لیابیلٹی اس میں فورٹی پرسنٹ رہ جاتی ہے تو یہ ایک بہت زبردر سکیم ہے جو ابھی سنگل شرٹر شاپ دکانداروں کے لیے نکلی ہے جنگیہ بات کر رہے ہیں ون ونڈو آپریشن ونڈو آپریشن ان کے لیے سب پیدے دنوں ایک خبر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بھی ایف بی آر والے جو ہے یہ ہمارے تاجر برادری کو کمیلوٹی کو بہت زیادہ نوٹسز بھی اور تانگ بھی کر رہے تھے جیسے بڑا ایک پینک سا محول تھا اس پر چیمبر نے کوئی ایف بی آر والوں کے ساتھ کوئی میٹنگ یا کوئی انڈرسٹرینڈنگ کوئی ڈوال پوئی ہو آپ میٹنگ ڈیلی چلتے ہیں تکریب پنچے میں نے ایف بی آر ساتھ میں بھی بات ہوئی تھی اس میں ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ٹیکس پیر زیادہ مانے اور ٹیکس پیر اور ٹیکس پیر کو دیکھ کے آتا ہی نہیں ہے کہ اگر میں بھی اس میں آجوں گا ٹیکس پیر اور ٹیکس پیر میں ٹیکس پیر میں ڈیفریشینٹی ایزیادہ کرنے پڑے گے چیزیں زیادہ دینی پڑے گی ٹیکس پیر کو تاکہ نون ٹیکس پیر اس طرح مطلب کہ گاڑی لاک رو پر سستی مل جانے ٹیکس پیر پر چاہتا سستی ہو جانے اس سے یہ کوئی ڈیفریشینٹی ایٹ کرنا پڑے گا ٹیکس پیر اور نون ٹیکس پیر کو اور جو ٹیکس پیر کو اس چیز کریں گے ہر سال جو ٹیکس پیر ہے تو دوسرا نون ٹیکس پیر تو زیادہ خوشیہ نون ٹیکس پیر تو زیادہ خوشیہ اب یہ کہتے ہیں فائلر زیادہ بنانے فائلر تو زیرو فائلر بھی ہے میں فائلر کی بات نہیں کہا رہا ہوں ٹیکس پیر کی بات جا رہا ہوں ٹیکس پیر رہا ہوں ہفتہ پہلے پرائمیزر صاحب نے ایک میٹنگ مرائی ہو ہی تھی کیمبر کے آٹھ دس پریزیدن سے اس میں خسرو بکتہار صاحب بھی تھے انڈیسٹریز کے منسٹر اپنا چیمان ایف بی ایر بھی تھے اس میں اپنا حماد عظر بھی تھا پورٹ فولیو واتر اند پاوہ رزاق داؤد صاحب بھی تھے فیڈریشن کے پریزیدن بھی تھے فنانس منسٹر صاحب میٹنگ کرتے ہیں ان کو زیادہ کوئی بیماری تھی تو وہاں پہ تونے بڑا سیدھا فنانس منسٹر صاحب نے بولا ہے اس میٹنگ میں کہ اگر ہے ف بی ایر میں ہوں اس کے پر پورٹ فولیو جب ان کو بھی تھے نہیں اسکر کرتے ہیں یہ ایک اچھی بات انہوں نے کہا اگر کوئی نوٹس بھیجتے ہیں کوئی پریشر کرتے ہیں تو انہوں نے ایک پورٹل بنایا ہے جس پہ ہم سارے پریزیدنٹس ہو ڈالیں اور کہہ ہم اس پہ ایک نوٹیوکیشن ڈالیں اس طرح کی ریسمنٹ نہیں ہوگی اور نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ کچھ ایک بزنس کیومیوٹی تعلق جو ہمارے فانس منسٹر صاحب ہیں پھر بھی FPR نے اپنے تارگٹس پورے کرنے ہوتے ہیں میں نے اسلامباد بھی کہ جب تیکسٹ کلیکشن ہو جاتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے جی فPR کو پریشییٹ کرنا ہے تو ہمیں بھی تو کریں نا ہمارے سے پیسے لے کر کٹھے گیے نا تو کبھی بزنس کمیونٹی کو بھی کوئی اچھا بول درون تیکسٹ پینے اگر ساری تیکسٹ پیر ہم تیکسٹ ہو رہے ہیں تو پھر تیکسٹ کلیکشن ہوتی کان سے سوچنے تیکسٹ کاری نہیں ہوتی چی مasternی میرے ستاری میں پھارمسوٹی کا ایک trabaj بجائے کہ ان کو نوٹیسز بھیج کے اپنا ٹیکس پیر کریں تو وہ کیسے بات کریں گے کیا ان کے لیے کیا وہ انہوں نے یعنی کہ روڈ میپ کیا دیا گیا کس طرح سے یہ پوسیبل ہوگا یہ کہنے کی حد تو ٹھیک ہے جس طرح سے انہوں نے اس طرح پہلے انہوں نے بولایا نا اب بھی وزید چیمبر ٹھیک ہے ایم پورٹر ایسپورٹر اگلی ہے کہ چیمبر کا میمبر بنیا تو اس کو تیکس فائل ہونا پڑے کا در بازے آیسور رہا ہے یہ تاجر کی بات کا ہے بسیقلی آ اب کچھ ٹیسزہ بھی لگایتے ہیں جن کی کچھ سمجھ نہیں آتی جسنا پونٹ آف سیل کے اوپر بہت ریٹیلرز ہمارے مسئلہ ڈال ہیں کہ پوائنٹ آف سیل کے ایگریمنٹ ہو گیا تھا ان کا دو دفاہ گورمنٹ سے اور ابھی تک ایمپلیمنٹ نہیں ہوا ابھی مجھے میرے پاس لوگ آئے ہوئے تو انہوں نے بتایا کالے نوٹیفکیشن ہوئی ہے پوائنٹ آف سیل پوائنٹ آف سیل کا آپ کو پتا ہی ہے انہوں نے ان کو ایف بی آر سے ڈریکٹ لگ کر دیا تاکہ ٹیک سیدھا وہاں چلا جائے پوائنٹ آف سیل میں انہوں نے اگر آپ نے کو پرچیز کی ہے کسی بھی گروسری سٹور سے جو بڑے سٹورز ہیں جو پوائنٹ آف سیل پر لگے ہیں چوٹے پرچونوالے تو نہیں لگے ہوئے اس میں جب آپ کی رشید نکلے گیا آپ کا بی چھیک کرنا آج سے اس پر ایک رو پہ چارج ہوگا آپ کو اچھا ٹوٹا سیل پر وہ کس چیز کا ایک رو پہ چارج کر رہے ہیں وہ پہ گورمنٹ کہہ ہے آپ کو اپس دے گی وہ ایک رو پہ کبھی ملنا کسی کو اپس دے گی آئی سپوسیبل اب وہ ایک رو پہ کس چیز کا لگے ہیں وہ سمجھ نہیں آئی جو ایف بی ایر کی پرچی کرتی ہے اس کا بھی پیسے بہر سے لے رہے ہیں وہ ایک رو پہ کل نوٹیفکیشن ہو گیا ابھی اس طرح کی بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بیسٹ یہی چیز ہوتی ہے ہم ہم ہیشاں سے کہتے آرے ہیں ان کو اس گورمنٹ نے پہلے دو سال بزنس کمیونیٹی سے بہت دوری کر دی پولیسی میکنگ میں ہم لوگوں کو بھی ہونا چاہیے پولیسی لیکنگ میں اگر سارے گورمنٹ ہی بیٹھی ہوئی ہے تو پھر پولیسی کیا بننی ہے تو گورمنٹ تو چلتی بزنس سے ہے اب پچھلے کچھ سکس منت سے انہوں نے انٹریکشن شروع کیا دوبارہ بزنس کمیونٹی سے اس بجٹ سے پہلے اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ بجٹ کچھ فرینڈلی بجٹ ہے پچھلے دو سالوں کے بجٹ سے آپ دیکھیں تو بورس کے جو میمبر ہیں اس میں پوری دنیا آپ دیکھیں تو سیونٹی ایٹی پرسنٹ بلکہ ہنڈرڈ پرسنٹ پرائیوٹ سیکٹر کی ریپسنٹیشن ہوتی ہے اوپر گورمنٹ کا بندہ ایک بیٹھا ہوتا ہے تو یہاں پہ تو میرے خواہ میں ٹین پرسنٹ رہ گئتے پرائیوٹ سیکٹر سے جو اب انہوں نے ایڈیشن شروع کیا ان کی کرنی اندر تو پبلیک پرائیوٹ پارنشپ میں ففٹی ففٹی ہونا چاہیے اور اس کے بعد اور یہی فارمولا ساری دنیا میں چلتا ہے جس طرح ہی جو انڈسٹریز ہیں پی آئے ہے ریلویز ہے یہ پوری دنیا میں خیر انڈیا بنگلہ دیش میں لیکن پوری دنیا میں دیکھیں گورمنٹ تو نہیں شراتی گورمنٹ کا کام نہیں چلا گورمنٹ اوپر بیٹھ کے چک رکھ سکتی ہے اپنی شیئرولنگ رکھ سکتی ہے اوپر اپنا چیمن بھٹھا سکتی ہے پر بورٹ دو دو دے رننگ ہے وہ تو اس پرائیوٹ سیکٹر سائٹ سے بلکل ہے جی ناظرین آپ سن رہے ہیں حیالات پریزیڈن لاہور چیمبر آف کامریس انڈسٹری کے بزنس کے حوالے سے وہ ٹریڈرز کی جو پرابلمس ہیں وہ بتا رہے ہیں اور جو ان کے اس کے اوپر آلہ یا نیک سطح پر جو خدمات ابھی وہ دے رہے ہیں اس کے اوپر بھی وہ بتا رہے ہیں اس وقت ہمیں ایک لیں گے چھوٹا سے بریک ملتے ہیں ہماری جو نیچے ون ونڈو اپریشن ہے وہ ہمارے میمبر کے لئے لیکن اگر کوئی ہمارے پاس تاجے بندہ آ جاتا ہے جو ہمارا میمبر نہیں ہے جس کا گورنمنٹ سے مسئلہ ہے کام ہے وی ار دے فور ہم اور ہم کام کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین میرے ساتھ مجود ہے لاہور چیمبر آف پریزیڈنٹ میا تارک مصبا صاحب جی بیاں صاحب یہ بتائیے گا آپ سمال انٹرپنیور جو بہت ہی ریڑ کی ہڈی ہوتا ہے کسی بھی بیک بونج اس کو کہا جا سکتا ہے کسی بھی معاشیت کا اکنومیت لی اس کے لئے کیا کہا رہا ہے چیمبر آپ کا اس کو پرموٹ کرنے کے لئے کیونکہ وہ ایک ایسا ہے جسے آپ ٹیکس بھی لے سکتے ہیں ٹیکس نیٹ میں بھی آ سکتے ہیں اور وہ چیمبر کے ساتھ اگر ٹائچ ہو جائے تو بہت سادہ یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا کام ہو سکتا ہے اچھا وہ تو گورنمنٹ کا کام ہے جو ہر چیمبر تو اگزیسٹن جو بزنس چیلر ہوتے ہیں اس کو اس کو دیکھتا ہے لیکن نا جو آپ کہیں گے نا اسمیز اسمیز وہی اور میڈلی کلاس دائیز بیک بون افری کنٹی مشرف کار شاپ کے دور میں دس سال میں بہت زیادہ اسمیز دوبیلپ پوئی تھی اور تین تین چار چار لاکھ روپے کی جوب کرییشن شروع ہی پاکستان نے پہلے نظر نہیں ہی آکتی وہ پیشلے دس سال سے بہت زیادہ ڈپ میں چلے گی اگر آپ دیکھیں تو یہ سلارج دارڈی ڈیسٹری ہماری ہے وہ نینج پرسن گروت میں گروت میں پر اسمیز تو نیگٹیب میں نیگٹیب لارڈی ڈیسٹری تو ایک عرب سے اوپر لاکھ ٹیکس پیر میں چلایا تھا تو اسمیز کی پولیسی پر بھی میری سٹیٹ بینک کے ساتھ بھی میٹنگز ہو رہی ہیں کافی اور اب انشاءاللہ پچس کے جا رہا ہوں اسلامباد اسمیز کو ریوائیو کرنا بہت ضروری ہے ضروری ہے کیونکہ ہمارے پچھلے سات آٹھ سال میں یہ دو لاکھ سے چار لاکھ پانچ لاکھ تنخواہ لینے والے لوگ بہت زیادہ بے روزگار ہوئے اگنور کیا گیا اور کوورڈ میں خاص طور پر یعنی کوورڈ میں خاص طور پر کیونکہ میری انڈسٹری چل رہی ہے تو میں اپنے خرچے کم کر کے انڈسٹری چلا ہوں گا جی بالکل تو کوورڈ میں جو مسائل پڑے اب جو بندہ بیس پچیس زیادہ روپے کماتا ہے اس کو اگر جاب نہیں ملی دو تی مینے گزارہ کر لے گا لیکن جو چار پانچ لاکھ تنخواہ لینا شروع کر دے تو اس کے بچے بھی تھوڑے اچھی سکولوں میں چلے آتے ہیں وہ گھرگور بھی قصتوں پر لے لیتا ہے تو اس کو اب یہ انکم چاہیے سوائیو کرنے کے لیے وہ پر ٹوٹل برینگ کرپسی کی طرف چلے آتا ہے تو اس کے لیے اس سیکٹر کو دیکھنا بہت زوری ہے اور جو جوب کریشن کی گورنمنٹ بات کرتی ہے یہ میرے ساتھ سارے میرے منشٹر بھائی بھی ہیں کیونکہ اس بینگر نے اچھونین اس سوک ساری کیبنٹی اچھونینز کی ہے پرائمیشنر صاحب سے لے کے نیچے تک دیکھیں پنجاب میں سارے اچھونینز ہیں تو ہمارا تھوڑا زیادہ انٹریکشن ہو جاتا ہے آپ اس میں سینئر جونئر کو الہاس کر لیتے ہیں آپ اس میں اچھی بات ہے یہ تو اچھی انسٹرنگ ہے اس میں کیا کہتے ہیں اگر جوب کریشن ہو وہ انڈسٹری کے لئے کوئی نہیں دے سکتا کوئی نہیں دے سکتا گورمنٹ بھی نہیں دے سکتا بالکل انڈسٹری لگے گی جوب کریشن ہو یہ تو ضروری ہے انڈسٹری کے بغیر تو مولاک بھی نہیں چل سکتا میرے صاحب ابھی آگے کیا پلانز لہور چیمبر کے کمیگ یعنی کیا توڑا سب بتائیں آگے پلانز تو کافی ہے اگلے پیڈنٹس آب آجیں انڈسٹری کے لئے ان کے ساتھ میری میٹنگ چلتی رہتی بیسیل ہی تو ہماری یہی چیز ہے نا کہ جو پرامیسٹر صاحب نے کہا تھا ease of doing business and cost of doing business کسی کے اوپر کام کریں cost of doing business تاوپا جا رہی ہے دن بر دن ٹھیک ہے raw materials کی آردیز کام ہوگی لیکن الیکٹرسٹی کے جو ریٹس جا رہے ہیں اور گاس کے جو ریٹس جا رہے ہیں اور گاس کی ویلیبیلیٹی بھی نہیں ہے ابھی جو انہوں نے تاکیج نکالا ہے ڈی ٹی آرے کے نیچے کہ ایکسپورٹ انڈسٹری کے لئے 9 یا 7 سنٹس پہ الیکٹرسٹی کر دی مجھے ایکزیکٹ نہیں پتا اور گاس 6.5 پہ وہ پہلے بھی گاس اتنے بھی تھی تو خالی ایکسپورٹ اورینٹی کے لئے نہیں کرنا چاہیے باقی انڈسٹری کے کو بھی دیکھنا چاہیے لوکل انڈسٹری کے انڈسٹری کے لئے ہیں، ایکسپورٹ بیسٹ Can имیار بھی 90% قیام کام بھی یہ ترینر اوڈ کرنا ہے نہیں ہوتا مت notice اس گورنمنٹ کو جلدی بڑی ہوتی ہے یہ ہے تو اس کو ابھی کرنا کیا وجہ ہے پروفیشنل نہیں ہے پروفیشنل پروفیشنل 80% کیا باقی ہیں 80% کیا بھائی ہیں اب بھائی ہیں کیا وہ بھائی ہیں کیا بھائی کیا بھائی ہیں بھائی سے بھائی ہیں ہمارا ملک تب ہی ٹھیک ہوگا جب ہماری ایکسپورٹ ایمپورٹ سے زیادہ ہو جائے لیکن وہ ایک دن میں ہی ہو سکتے ہیں ہماری 56-60 بلین ڈالر کی ایمپورٹ ہے ایکسپورٹ ہم لوگ سال تالے ہماری بائیس پہ چلی گئی تھی اب ہم پچیس پہ آگئے ہیں تو کہتے ہیں ایکسپورٹ بڑھ گئی یہ میں نہیں مانتا بڑھی ہے کیونکہ چار پانچ سال پہلے ہم چھبیس بلین پہ بھیجائے ہیں ایکسپورٹ بڑھ گئی تو یہ ایک دن میں ہی ہو سکتا ہے آپ کی لوکل انڈسٹری تو ختم ہو جائے گی اور آپ کی لوکل انڈسٹری ایسی بھی کوئی جو اپنے ترن اوور کا 20-30% ایکسپورٹ کرتی ہے آپ صرف اگر ایکسپورٹ کو دیکھیں گے تو وہ تو صرف لارڈ ٹیکس پلیر ہیں کچھ پلیر ہیں کچھ پلیر ہیں جن کو کچھ فیگر ہیں جن کو آپ کو کوٹ کر سکتے ہیں موسٹلی ٹیکسٹل موسٹلی ٹیکسٹل وہ بھی سپننگ نہیں موسٹلی ٹیکسٹل کچھ اگر را تھے پہنچ گا مجھے ٹکسٹال و کا کمال ہے وہ بن گاندہ اور انڈیا تو مجھے ٹکسٹال جو سکر ہونے پر کے ساتھ ہیں میرے بات میں ہے کہ پاکستان انہوں نے پاکستان کو ڈی والنے کیا ٹکسٹال میں در دوسرین ڈیا اور ہونے ہوں جو گورموں نے زیادہ دکھ سکتہ ہے کچھ ٹکسٹال میں بجلی ڈیا اور ٹکسٹال پر سکتہ اس کا مجھے ٹکسٹال میں اور اس کا مجھے گے تو ان کیا انڈیا اور انڈیا اور انڈیاز دیارے پر انڈیاز اور انڈیاز جانے اور انڈیاز بھی نینے اور انڈیاز ہڈیو آگے ہیں سلام کی ایک ایتی وقت ایک ایک سوال 2 بلا بلین دولار ہے انڈیا ایک سو بیس بلین ڈالر پہ اس پہ اتنا مارجن ہے اور جو پرامیسر صاحب کی پولیسی آئی ہے موبائل ڈیوائیس پولیسی اور مائل فیکشنگ کے پاکستان میں شروع ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ آئی ٹی کی پولیسی آئی ہے وہ بہت چی ہے آئی ٹی کے اندر اگلے چار پانچ سال میں پاکستان آئی ٹی پر پچیس بلین تر بڑا بھوم آئے گا اس پہ انشاءاللہ بڑا 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 گیا اور ہماری پر ٹی پوٹری سے ایک سوٹی بے اس گھر پہنی کی ملتان کی پورتری ہے ہماری پڑری پر ٹی کی پورٹری ہے ہمارے جتنے ہی ایمبسیڈر ہیں جو آئی مجھے کہتا ہے مجھے او سیٹم اگو رہ میر بہتا ہے اگر وہ مانگے تھا بہار کتی دمانڈ ہوگی ہے شکریہ اوقات سالی بھاورپور رu ریمیر خان سایٹ پورٹ یا تابعید ہے اس کو آگے کوئی لے کے چلے کا تو پتہ لگے گا نا پہلے ہمارے ایپورٹس پڑی نظر آتی ہیں چیزیں مہا سے بھی اٹھیں ہیں بس برانے ہنڈی گرافٹی ہمارے کارویں والی چیزیں وہ نظر آ رہے ہیں تو یورپ میں بڑی ڈیمانڈ ہے میاں تھا بھی اس کی نورتھ میں بہت ڈیمانڈ ہے بہت ڈیمانڈ ہے اگر صحیحی طرح ورکنگ کی جائے اصل چیزیں لوگوں کو تک لے کے جانا ہوں بلکل چیمبرز کا اس میں بہت زیادہ امپورٹن رول ہے اصل میں یہ اور ہمارے کمیرشل کانسلرز کا جو بار ہے وہ تو ہے نہیں ابھی ابھی پوری دنیا میں چونکہ مہود بھی بہت سارے تینک ٹینک کا پارٹ بھی ہوں اور ایز ای ارگنائزر جب ایونٹس کراتا ہوں تو ہمارے موسٹی جو کمیرشل اور کانسلرز وہ تو واپس بلا لیے گئے ہوئے ہیں ہمارے کمیرشل کانسلرز یا کمیرشل کانسلیٹس اتنے ایکٹیو نہیں ہیں ہمارے کمیرشل کانسلرز جو کمیرشل کانسلرز کو اپنی فیملی کو اور بزنسز کو بڑھانے کے لیے لیکن ہمارے کئی دفعہ ڈیلیگیشنز اور بزنسمن لوگ گئے ہیں انڈین امیسی کے کانسلرز لوگ کو ان کو رسیب کرتے ہیں ان کی میٹنگ زرینج کرتے ہیں یہاں ہمارے تو کہتے ہیں آپ آگے رہے ہیں مطلب ہے کہ وہاں جائیں تو ملتے ہی نہیں ہیں بلکل میں کھوڑا تاپنا ایسی کافی دفترگا بندہ بگا ہی تاں لوگ سکتے ہیں کیونک آئی چیز ہیں اللہ رہے ہیں کچھوں ہمارے پیس پڑھا چیز ہیں بہت اچھے ہیں جانر جنرل سرد جو ساودی عرب گئے ہیں وہ ہر دو دن با ہے مجھے فون کرتے ہیں تو انہوں نے مجھے یہ لیٹر نہیں بھیجا ہمارے یہ لیٹر میں بھیجا ہمارے یہ ساودی عرب میں کھنا چاہتے ہیں کئی ہیں بہت ہے اور یہ وہی سوڈیان رہا ہے جہاں بڑی بیٹی پوزیشن تھی پہلے بلکل ہمارے آپ دیکھیں ایران کے ایمباسدر خوریا والے تھائیلینڈ والے ملیشیا میں دیکھیں آپ کے کزن جو ہے بلکل نہیں کہیں نہیں کہیں ایک بیٹی ایچھا ہے بیٹی ایمباسدر صاحب کا کام نہیں ہے یہ ان کے نیچے جو ان کے نیچے نمبر ٹو 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 ٹا فا سٹاف ہے نا ان کا کام ہے ٹو 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 ٩ ایم باز دیکھیں پہلیو بیٹیcional ویٹی mitہ مجنو بیٹی چاہ چرا دن بعد کیا آما تس وقت ڈالہ مولاکاتا ہوتی ہے سوی ٹیمین ایسے ہے کہ میں یہ گھر پر نہیں ہوں تو وہ گھر پر نہیں گیٹی میری ماشااللہ ہے کہ وہ ملے کچھ مچ پر اس بوٹی ثریرہ سنگاہ ہے کہ اس کا نکاب ہوا منہ پہلے اور ایک میرا بیٹا ہے veryikle میں بیٹا ہے وہ بھی لندن مہتر ہے لاؤکر ہے کینڈان لاؤ کالج میں تو بس ہوتی نہیں پہنی آپ اور آپ کی مسیس ہی آئی ہوتے ہیں بیٹے کا بتائیں آپ نے باہر ہوتی وہ بھی مجھے ڈونڈی رہی ہوتی ہیں وہ بھی ڈونڈی رہی ہوتی ہیں وہ بھی ڈونڈی رہی ہوتی ہیں تھوڑا بہت ایک تو آپ لوہوری ہیں اوپر سے جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے میں جانتا ہوں بھی اس سمجھتا ہوں بھی آپ رائن فیملی سے تعلق آپ کا تو آپ کی اس کے بعد آپ جو سمارٹنیس کا راز وہ سمجھ سے باہر ہے ہمارے جو لوہوری ہیں ان کا تو اپنا روایتی سٹائل ہے پہلے چیمبر کے میں پریزیڈنٹ دیکھیں جو اتنے سمارٹ ہیں اس کی کوئی حاصل وجہ یہ مجھے خود نہیں پتا لوگ پوچھتے رہتے ہیں میرے سے میں تو کبھی ڈائٹ شائٹنی کی یہ نہیں یہاں میں سپورٹس میں بہتا نورڈ رہا ہوں میں سپورٹس کرتے رہی ہوں میں ٹینس کا بھی رہا ہوں میں پاکستان ٹیم میں بھی رہا ہوں میں پنجاب ٹیم کا کائپٹن اس کے بعد میں گولف میں آگیا مجھے گولف کھیلتا تھا بہتے ہیں میں پنجاب ٹیم میں رہا ہوں میں پوری دنیا میں ٹرنمنٹس کھیلتا ہوں میں سپورٹس میں بھی رہا ہوں میںep teenagers دارت ممجات executingen磡 قسطن ہے حسنا اگل می آگل دیا ہے ٹھیک ساتھ کرم پنجاب تیم کے ابراوک ایتسان gl cafe لہور تیم کے ابراوک پٹر نے چیپٹن ڈیتمنہ جمoi بار증 دیا سرمیں میں دیوری ہم ستكون میں پاس ٹینس置 Fasc saf ہمیں صحیقت کو طور نہیں similar لیکن یا اینو اور المجان شوارو میں م注 CNN راڑی ساتھ small لیکن یقین اسی طريق کیونک جب تتین اور اسی طرح آئے بجے لنچ چیئے خواہب میں پانچ بجے پھر کروں گا ویارہ بجے پھر کروں گا لیکن میں ہر دو تین کھانے بعد تھوٹا 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 ہوتا تھا میں ہونٹ ہوتا 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 ہے ہوتا ہوتا شروع سے اس کا اعجاب اپنے والس پڑی ہوتا ہے خواتین میں بہت مقبول ہیں آپ کچھ نے کہے آپ لاہور ہی ہے لاہور کو سمجھتے ہیں آئم۔ لاہور کے ایکپوٹیز کو خواتین میں بہت مقبول ہیں آپ کے وجہ آئے اچھا نہیں مجھے نہیں آئیڈیا تھا آپ کو نہیں آئیڈیا چلے اوکے میں سب اس کے علاوہ کوئی اور آپ بات کہنا چاہیں ایشن ٹریٹ ٹی وی کے حوالے سے یعنی کہ ٹریڈرز کو کمیونٹی کو یا پاکستان کے پالسیز میکر کو کیونکہ ہمارا جو پروگرم ہے پریزیڈنٹ ہاؤس اور چیف منسٹر ہاؤس اور جناب وزیراعظم تک بھی جاتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں یعنی آپ کی طرح ہمارے بھائی ہیں اور آپ کا یہ جو میڈیا ہے اس سے تو ہماری بات گورمنٹ تک بھی پہنچتی ہے اور ہماری میمبرز ہماری پبلک عبام تک بھی پہنچتی ہے ہماری پبلک عبام تک بھی پہنچتی ہے ہماری جو نیچے ون ونڈو اپریشن ہے وہ ہمارے میمبرز کے لیے لیکن اگر کوئی ہمارے پاس تاجے بندہ آ جاتا ہے جو ہمارا میمبر نہیں ہے جس کا گورمنٹ سے کوئی مسئلہ ہے کام ہے ہمارے میں بہت چ cultivation ہے ہمارے بہت خوشیل میں کام کرتے ہیں اور ہ امارے میں بہت خوشیل میں بہت شریل میں boards دے ہیں ہمارے former presidents میں لہور چیمبر کا آپ کو بتاؤں لیکن ہمارے فرمہ پریزیڈنٹس ہیں وہ ہمارے پر بہت بڑی ایک چیز ہے اور ہمارے فرمہ پریزیڈنٹس میں پرائم منسٹر سے لے کے چیف منسٹر سے لے کے فیڈل منسٹرز بیٹھے ہیں سب ہمارے فرمہ پریزیڈنٹس ہیں تو وہ ہمارا ایڈوائزری بورڈ اس سے ہمیں بہت زیادہ مدد ملتی ہے مدد کہ ہر روز میری پانچ شئیب فرمہ پریزیڈنٹ سے بات ہو رہی تھی ہے جو مجھے مسئلہ پڑے مجھے اس پر ایڈوائز کر رہے تھے یہ ہمارے اوپر بہت یہ ایک چیز اللہ کا حسن ہے یعنی لیک پولنگ نہیں ہے ایک دوسرے کو کھینچنے لے کام ہو نہیں ہے وہ ہماری ہار مینے میٹنگ ہوتی ہے فرمہ پریزیڈنٹس سیڈنگ پریزیڈنٹس ہی ساتھ اور اس لئے آپ بڑے بھائی ہیں اور وہ پھر وہ ہمیں ہاتھ چیز پر ایڈوائز کرتے ہیں وہ ہمیں ایک بڑا ہمارے سار اوپر نا ایک مارا بوجھ ہوتا رہتے ہیں مدد کہ وہ ہماری ہیلپفول اور وہ ہمارے پریزیڈنٹ بننا کس لے ہیں بننا کس لے ہیں یعنی کہ آپس کا فیصلہ گھر میں بیٹھ کر ہوتا ہے آپ کا بلکل اس کے بعد بارے دسکین جاتا ہے یہ تو بڑے اچھی بات ہے رواہی تھی میں بھی انشاءاللہ مہینے تک پر پریزیڈنٹ سے چلا جاؤں گا لیکن میرے سب کچھ یومرز ہے سننے میں آرہے ہیں کچھا ہے دو سکتا کہ یہ کوئی نیا لاو آرہا ہے کہ آپ کی جو پریزیڈنٹشپ ہے اس کو تمام چیمبرز کو ہاں جی کو بڑا دیا تین اور فیڈریشن نے مووو کیا تھا کچھ اور چیمبرز نے بھی مووو کیا مائیٹ بھی ایسا ہو جائے لیکن اس میں بہت زیادہ پولیسی میکنگ ہے مطلب کہ مطلب کہ ٹی 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 پی پینت کے لیے پھر کورن کرنہ میں ساتھ slightly پھر کورن کرنیا اور چیمبرز کی قپ، کا بھی بھیالکہ چنкой اسیم میلی ہے پھر سنت کے لیے لئی چانی میں وریشن聖 نبیل Parce پھر کینی محسوسما صاحب فرمیسیم ساتھ نے لیا اسے میں انہوں کو کورن کرنے لیلے سو ماہج شانص در سے کن شانص کا بھی چھمبر نہیں ہے چارے میرے بھی، کبو perceortion eliminate اچھا ایلیکشن کی اٹوٹی شروع ہے تین میں ہے تو وہی انتظار ہیں اس میں جا ہے تو آپ دیکھیں اپنی اچھا میں اچھا اب بگیا اگر ہو گیا تو ایٹھنگا تو مجھے ڈیسی ساب آنیا آپ دوبارہ اٹھا تیزیادگو مجھے بھی کچھ اور پیان ہے اروائی پولٹکس میانے کا کچھ ایسا تو نہیں ہے تو پلان لیکن ابھی نہیں کیونکہ آپ کی اسٹری میں ہے نا پورا فیملی اسٹری میں ہے ہے تو سہی پلان لیکن لیکن ابھی نہیں ابھی تھوڑا ٹائم ٹائم ٹیکنگ ہے چلی سی لڈسی میاں سب بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ نے اتنا قیمتی ٹائم دیا ہے نو ڈاوٹ اور واقعی یہ ایک ایک ایکسکلوسیو انٹرویو ہے آپ کے لئے سپیشل گفت ہے جو آپ کے ہمارے بڑے اچھے فرنڈ اور پاکستان کی بہت لارجس کمپنی اسٹیل موڈل اسٹیل گروڈ پاکستان جی ہاں انہوں نے آپ کے لئے سپیشلی سری یہ گفت دے جا ہے جو آپ کو ہمیشہ یاد دلائے گا کہ آپ ہمارے قیس تے اس میں نہیں ان کے میرے پاس اور بڑے گفت ہیں اور بھی گفت ہے ان کے گفت آتے رہتے ہیں کہ یہ بہت دوستوں کے دوست ہیں بھائیوں کی طرح میرے گی کاشف آپ نے سنا پریزیدن لاہور چیمبر آف کاملس میرے تارک مصباح صاحب ہمارے ساتھ تھے امید ہے کہ آپ کو یہ انٹروی بہت پسند آئے گا یہ روایتی انٹروی نہیں تھا ٹھیک ہے سب سے بڑی بات کہ میں ان کا شکر گزار ہوں کے انتہائی مصروفیت میں سے انہوں نے ٹائم دی ہے انشاءاللہ ہم ملتی ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں ایک نئے سٹار کے ساتھ خوابوں سے تبیر تک کے سفر میں اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے پاکستان زندہ واد اچھا تمہاری وہ کنسٹرکشن کہاں تک پہنچی الحمدللہ سب ٹھیک چل رہا ہے یار ایک مشورہ تو دو کنسٹرکشن کے لیے سریعہ کونسا خریدوں موڈرل سٹیل کا سریعہ ہی خریدو اس میں کیا خاص بات ہے موڈرل سٹیل کا سریعہ جدید ترین قولٹی ایشورنس لیب سے پاس ہوتا ہے جہاں پر اس کی مضبوطی اور میار کو پڑھا جاتا ہے اور یوں ہمیں بہترین قولٹی دی جاتی ہے صرف دعویٰ نہیں کیا جاتا ارے یار میں تو سمجھا کہ تیرا یہ دماغ صرف چترنج میں ہی چلتا ہے موڈرل سٹیل موڈرل آف سٹرنگ